جھنگ بزرشتہ روز انہمن تاجران اتحاد گروپ جھنگ کے عوض دران نے سیٹلائٹ آن جھنگ میں ہونے والی ڈکیٹی کی واردات کی ایف ای آر کا مطالبہ کیا تھا سیٹلائٹ آن تھانا کی گفلت کی وجہ سے ڈکیٹی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے افسر کا کہنا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے ہم اکیلی ضرور جی کیو جی ہم اس وقت موجود ہیں سیٹلائٹ آن جھنگ میں جہاں ڈکیٹی کی سنگین واردات ہونے کے باوجود محکمہ پولیس نے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے اور ہم اس وقت جانتے ہیں رانہ محمد ریاض عزیز سے کہ یہ جو ان کے ساتھ وطوع ہوا ہے اس کے بعد محکمہ نے ان کے ساتھ کیا برطاو کیا ہے اور یہ سنتے ہیں ان کی زمان جی رانہ صاحب محکمہ محمد ریاض عزیز ہے میں محکمہ پولیس سے بطور انسپلٹوں کے ٹائر ہوں میں نے اپنی تمام عمر کی جمعہ پہنگی سے عمر بچوں کے لئے عزیز نام سے ایک ٹیمیس ٹھوڑیا ہوتی ہے سید سات نو دو دو دا بیس پیرا گئے ہیں سڑے پانچ بندے ایک غالی اپنی کی آدمی سوار ہو جائے ہیں کین بندے مسلح اندر پر آفد رہے ہیں دو کاردمی بیٹھے ہیں اندر پر آئیوں نے کارکو دیورس کیا ہے وہ پائے ہیں اندر میرے دو بیٹے اور ایک ناہے ناہ کام کرنے میں ملیوت تھے اسنا کے زور پر ان کو ان کو دہت زیادہ شدد کیا اور دکان میں ٹکر نمچانیس سے ایسا مہتجاس آتی تھی اور باہر سے چھٹر کا زیادہ بن کیا اور موقع سے اطلاع سوال ہو گئے میں نے کربل وقوعہ سے بیس منٹ کے بعد ایسا جو ساکھ سکتے ہیں اور تمام حافظیں کر رہے ہیں جنہوں نے محمد افصال اسائی کو موقع کر دیا کامیشن میں دیا اس سے بھی توان کریں گے ایک کانٹینر کیا جاتے ہیں اس اسی کو سی سی تھی کی کیا جاتے ہیں تمام حافظ جاتے ہیں اسائی سے آئیتہ کارویس ہنے کا پیچھتا چلو دیا ہے دوسری صبح میں ایسیچو ساکھ تپاس دیا اور ایک تہلی درخواست کارویس کی اور مغزمہ درچ کرنے کے لیے انہوں نے مغزمہ درچ کرنے کا وارٹ کیا چونکہ میں نے فرنٹ ٹیس کو دی تھی میرا وہاں پر چوکن بھی نہیں لگا آپ نے اپلیکیشن کے خانہ میں دینے کے علاوہ اور بھی کاروائی کی ہے جی میں نے فرنٹ ٹیس پر درخواست دی لیکن وہاں پر میرا آئیکن کو فرن بھی نہیں لگا اور اس کے بعد میں انجمن قاجران چونکہ ہی میرے پیپو نہیں ہے شاپن آئی ہوئے ہیں اور انجمن قاجران کے لوگ میرے ساتھ ملکے ایسیچو ساتھ کو ملے ہیں انہوں نے بیسٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے ایٹ سیون ایٹ سیون آئی جی آفیس بھی اکلا دیا جس پر ڈی ایسی پی صاحب سیٹی نے مجھے بھلایا اور انہوں نے بھی ایسیچو مقدمہ درش کردے کر پا اگر ایسیچو کہتا ہے میرا مقدمہ کیوں درجنا کرتا ہے کہتا ہے تین سو پچانوے نہیں بنتی ہے اس میں بندے کم کرو اور تین سو بانوے میں مقدمہ درجو درج کر رہے ہیں جو حقیقت ہے وہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے کل کو یہ میرا جھوٹ ساوت ہو تو میرا مقدمہ خارج کر دیں یہ پہلے ان کو پہلے ہی اطلاع ہو گئی ہے یعنی ان کو ولی ہیں تو ان کو کہتا ہے کہ بندے زیادہ نہیں ہیں میں نے ایک کیمرہ ہے میں نے ان کو پروائیڈ کی ایسیسٹی کیمرہ کی تمام فوٹی اور میں نے انتاریس سال اس محکمہ کی خدمت کی ہے میرے ساتھ پولیس آروں کا یہ رہیا ہے تو دوسرے لوگوں کو ساتھ کیا حساب ملے گا میری آئی جی صاحب جو کے نئے آئے ہیں اور ہمارے عمران خان وزیران یہ ویو ہے کہ وہ محکمہ پولیس کو سواریں گے لیکن ایسی کاری بیڑے اس محکمہ میں موجود ہوں تو یہ پولیس کا محکمہ کب سوارے گا میری ریکویسٹ ہے وزیرالہ پنجاب آئی جی صاحب جو محکمہ پولیس کو درست کرنے کے چھان کے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ڈی اے جی صاحب سیصلہ باد ہیں ارپیو صاحب ہیں جنگ ڈی پیو صاحب ہیں میرا پولیس مقدمہ درج کریں مجھے انصاف دیں میں محکمہ پولیس میں لیٹیر ہوتے ہوئے میں کہاں جاؤں میں نہ کوئی اس محکمہ کہاں میں نے رسک آیا نہ میں اس محکمہ کے خلاف چل سکتا ہوں نہ میں کوئی اس کی اور کر سکتا ہوں مجھے تو انصاف چاہیے خدا کے باستے مجھے انصاف دیں اور میرا مقدمہ درج کریں اور مجھے انصاف دیں جی محمد